اس کے بعد یہ ہے کہ خاصی مشکلات آئیں مجھے شوق بھی تھا سیکھنے کا لیکن ان کا اصرار تھا کہ پڑھو یہ تو بڑی نیک خواہش تھی جہاں بلکل اور وہ میں پوری نہیں کر سکا خیر آئندہ زندگی بس ہی ابھی آپ کی عمر بھی ایسی کی زیادہ نہیں ہے تعلیم تو انسان سارے زندگی حاصل کر سکتا ہے اس طرح سے خاصی مشکلات آئیں پھر انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا اچھا بڑے سخت ناراض تھے ابھی بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے مجھ سے گانے کی وجہ سے تو اس طرح اچھا یہ بتائیے کہ گانے کو انہوں نے برا اگر محسوس کیا تو کیوں یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے گھرانوں میں موسیقی اور دوسرے فنون کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہے بجرگوں کی خاص طور سے اس لیے کہ ان کا بڑا سستہ قسم کا اظہار ہوا ہے ہمارے پسلے ادوار میں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو یا بجرگوں کو یہ اندشہ ہوتا ہے کہ بچے اگر اس قسم کے خواہشات کے بھکار ہو جائیں تو ان کے کیریکٹر پر بھی اثر پڑتا ہے اور ان کے اور بہت ساری چیزیں جنہیں وہ اچھے معنی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان میں کم ہو جاتی ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کے گانے کے جو مشاغل تھے اس کی بنا پر انہیں یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ بری صحبتوں میں چلے جائیں گے بلکل صحیح درست فرمایا آپ نے ایسے ہی تھا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکا بگڑ جائے گا نہ پڑے گا نہ لکھے گا آئندہ زندگی میں کیا کرے گا دوسری یہ ہے کہ ہمارے مجھے یہ افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ اس فن کو گانے بجانے کے فن کو اچھا لوگ نہیں سمجھتے آہ مجھے صاحب بات یہ ہے کہ اس کی تو وجوہات ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی اس کی کوئی تپاوندیاں ہیں اور اس لحاظ سے ہمیں یہ احتیاط برستنی بھی پڑتی ہے کہ کس قسم کے گانوں کو ہمیں گانا چاہیے یا نہیں گانا چاہیے یا موشیقیوں کس حد تک اپنے معاشرے میں رواج دانا چاہیے یہ ایک آلک مسئلہ ہے اور بزرگ اس بات پر خاص تو بنظر بکتے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ جب آپ نے گانا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کی مخالفت کی اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا ہے تو پھر جب آپ نے تنہا زندگی کا سفر شروع کیا تو اس کی کچھ مشکلات اور صحوبتیں جو آپ گزرے ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت ان نے مجھے گھر سے نکال دیا مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہے کیونکہ یہ مجھے شوق تھا اور یہ گانا میری زندگی ہے ابھی بھی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اگر میں چھوڑوں گا تو شاید میں سوچتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر میں نہیں سکتا یہ تو فن سے محبت کی بات ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ایک میرے استاد تھے محبوب علی خان صاحب ان سے میں تھوڑا سا اکیلے میں چھپ کے سیکھتا تھا تو میرے گاؤں سے چالیس میل دور پہ وہ رہتے تھے اب جب انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اب میرے پاس کچھ نہیں تھا میرے والد نے آپ کی جب گھر سے نکال دیا کہ آپ مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ذمہ دار ہیں ہمارا کہنا مانتے نہیں ہے آپ اپنی زندگی جیسے چاہتے ہیں آپ بنا لیں اپنا کیریئر آپ جائیں جہاں ہم ابھی میں ان کے پاس میں سوچتا رہا کیا کروں اس کے بعد وہ چالیس میل کا سفر تھا اور میرے پاس چھے آنے پیسے تھے ایک فونٹین پین میرے پاس ضرور تھا اب وہ میں اس کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا کہ چلو یہ میرے کام آئے گا اس سفر میں نے تیہ کیا قلم نے آپ کی رہنمائی کی قلم نے میری رہنمائی کی اور اس قلم سے اس کو میں نے راستے میں ایک جگہ بیج کے آہ یہ جنہیں خریدے میں پھر سے دوبارہ سننا چاہوں گا کہ قلم آپ کو بیج دیا دیکھئے بات یہ ہے میں کسی اور معنی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ قلم نے تو بڑی بڑی قوموں کی رہنمائی کی ہے اور یہ بات ہے کہ قلم سے آپ نے وہ کام تو لیا ہی نہیں تھا جو والدہ ان چاہتے تھے تو آپ نے اسے اپنے روزگار کیا ایک حل اسے بنایا اس قلم نے بڑا کام آتا ہے زندگی میں اس نے مجھے سہارا دیا زندگی اس قلم نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا قلم کی عظمت اس سے کھلکتی ہے بلکل تو آپ نے اس سے بیج کے اور کچھ چنے خریدے اور میں اس چالیس میل کا سفر میں نے تین چار روز میں تیک کیا پیدل اور میں ان کے پاس پہنچا تو جب میں وہاں گیا تو وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے دورے پر تو اب رات کو اور میں چھوٹا بھی تھا اب رات ہوگی اب میں ڈرتا بھی تھا اندھیرہ ہوتی مجھے بہت ڈر لگتا تھا خیر آپ تو مجھے نہیں لگتا رات میں نے ایک نہر ایک تھی اس کے پل کے نیچے خوشک نہر تھی اس کے نیچے رات گزاری صبح پھر ان سے ملاقات ہوئی پھر میں وہاں رہا میں نے میوزک کو سیکھا اس طرح سے میں نے اس کو شروع کردی ماشاءاللہ یہ آپ نے بڑے آپسلف میڈ آدمی ہیں اور آپ نے قلم نے آپ کو راہ تو دکھائی بلکل دکھائی اور مجھے یقین ہے کہ قلم کا جو قرض آپ پر ہے وہ بھی آپ کو پورا کریں گے یقین ہے بلکل اور والدین کے عرضو کو پورا کرنا ہر سعادت من بچے کا فرض ہے علم تو بہرحال انسان کو کچھ عطا ہی کرتا ہے بلکل تو بہرحال آپ نے ان سے سیکھا محبوب صاحب سے محبوب صاحب سے سیکھا اچھا اب یہ بتائیے کہ جب آپ نے کچھ سیکھا اور اس کے بعد اس کا اظہار کرنا چاہا اور لوگوں تک اپنی آواز پہنچانی چاہیے تو کوئی ایسا تجربہ بھی ہوا کہ جب آپ نے لوگوں کو سنانا چاہا ہو اور لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا ہو یا یہ کہ سنانے کا موقع نہ دیا ہو یا یہ کہ بہت بیچین ہو آپ کو سننے کے لیے مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ میری زندگی اپدائی بات بتائیے کہاں سے فنکار آگے بڑھتا ہے مجھے اس میں دلچسپی ہے اور میرا خیال ہے ہمارے سننے والوں کو بھی دلچسپی کے ایک آدمی کس طرح آگے بڑھتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اور میں اس کو ساری زندگی نہیں بھول سکتا یہ ایسا ایک واقعہ تھا میری زندگی میں کہ ایک جگہ لاہور میں ایک فنکشن ہو رہا تھا تو مجھے آپ کو پتایا کہ میں نے جیسے بتایا گانا میری زندگی تھا اس وقت تک میرے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں فلم میں گاؤں یا کچھ بس یہ تھا کہ ٹوٹا پوٹا میں گاتا تھا تو مجھے پتا چلا وہاں بڑے اچھے اچھے پاکستان کے بڑے نامی گرامی سنگر موجود تھے وہ گا رہے تھے تو میں بھی کسی طرح سے اس میں چلا گیا گز گیا زبردستی آگے پیچھے ہوتا ہوا تو میں نے بہت سے گانے سنے پھر میرا دل چاہا کہ میں بھی گاؤں تو میں اسٹیج پر گیا پیچھے ان کے پاس میں ریکویسٹ کی کہ مجھے بڑا شوق ہے بلکل نہیں تو ان کو میں نے کہا کہ میں بہت چھکاتا ہوں انہوں کا آپ تمہارے جیسے بہت دیکھیں جاؤ کہیں کام کرو جا کے میں نے بہت خوش آمد کی انہوں نے ایک لڑکے کو کہا کہ بھائی ان کو آپ گیٹ تک درہ چھوڑ آئیں وہ مجھے چھوڑ آیا میں پھر گز گز آ کے اندر آ گیا اور میری رونے والی حالت ہو گئی کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گاؤں تو جب فنکشن ختم ہونے لگا بلکل لاسٹ پہ آ گیا تو انہوں نے دیکھ کے کہ بھائی اس کو گوا دو اپنی جان چھوڑانے کے لیے مجھے انہوں نے کہا ہے گانا گا دو تو میں نے وہاں ایک گانا گایا تھا تو وہاں ایک میزک ڈریکٹر بھی تھے حسن لطیف صاحب انہوں نے مجھے سنا تھا وہ بشور آ دی جی ہاں انہوں نے مجھے سنا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی فلم کے لیے سلیکٹ کیا تھا ان کے میں نے دو گانے بھی گایا تھے لیکن ایک اتفاق یہ ہے کہ ابھی تک وہ گانے مارکٹ میں نہیں آئے میں نے پہلی بار آپ نے فلم کی طرف توجہ دی تو حسن لطیف صاحب ہاں جی ہاں تو وہ گانے نہیں آئے نہیں آئے اچھا تو صاحب جب آپ نے یہ گانے محفلوں میں سنائے تو اس کا کیا ریسپونس ملا لوگوں نے آپ کو پسند کیا لوگوں نے بہت پسند کیا مجھے تو آپ کا حسنہ بڑا ہو گئی اچھا مجھے صاحب یہ بتائی کہ اس کے بعد جب آپ نے فلم کی طرف رخ کیا تو کونسی فلم یا کس میری ڈریکٹر یا کس طرح سے آپ نے اس میں قدم رہا ہے بڑا دلچسپ سوال ہے کہ پہلی فلم جو تھی جو میری جس سے میں متعارف ہوا ہوں وہ فلم لوری تھی اچھا اور وہ آپ نے بنائی تھی اچھا اس کے گانہ بھی آپ نے لکھا تھا خیر مطلب یہ کہ لوری سے آپ نے جہاں لوری سے خلید ایک بار بتائیے میرا تو آپ سے تاروخ خوشی وقت ہوا تھا اور آج آپ سے انٹرویو رہتے ہوئے کچھ وہ جذبائی میرے دل میں ہے کہ آپ نے جہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا آج آپ بہت ما شہرہ شورت حاصل کریں میں بلکل ہمیشہ میرا دل میں خود آپ کو بڑا احسان مند ہوں نہیں مجھے صاحب یہ تو الگ بات ہے ہر آدمی ایک اپنا فن اور اپنا ہنر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مواقع اتا کرتا ہے اس کے بعد آگے بڑھا بلکل آپ کی وجہ سے آپ نے مجھے میرا حوصلہ بڑھایا اور سب مجھے چانس دیا اس سے میں اس قابل ہوا کہ میں آج آپ کے سامنے بڑھا ہوں یہ بات تو جملے مطلعہ کے طور پر رکھی میری عرض یہ تھی کہ جب آپ نے چاہے وہ لوری ہی کا گانا ہو پہلی بار گانے کے لیے سٹوڈیو میں آئے جی اور تو اس وقت آپ پر کیا قیفیات داری تھی اس وقت میں آپ کے چہرے سے تو کچھ اندارے لگا رہا تھا لیکن میں اب آپ سے معلوم کرنا چاہوں اس وقت کیونکہ اور لوگ بچاہتے ہیں ہاں بلکل اس وقت میری بڑی عجیب حالت تھی کہ کچھ میرا دل کچھ خوشی سے دھڑک رہا تھا کچھ خوف سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں اس سے پہلی دفعہ آیا تو تھا میں نے ایک گانا گایا تھا لیکن کچھ اس میں یہ ہوا کہ پہلی دفعہ میرے کانوں پر ہیڈ فون لگایا گیا تھا اور خاصے میوزیشن تھے ٹھیک اور کچھ خلیل بھائی کا دب دبا تھا میرے اوپر روب تھا کہ وہ ماشاءاللہ بڑے وہ میوزک ڈیریکٹر ہیں ٹھیک تو مثل میں بڑی پریشانی کے عالم میں تھا لیکن آپ میں ایک امنگ بھی ہوگی ہاں امنگ بھی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ گانا میرا ریکارڈ ہو جائے تو میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ مجیب عالم تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے تو میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ میرا گانا ریکارڈ ہو جائے آئندہ میں یہ گانا ہی چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے خیر یہ تو آپ کی اور پھر گانے کے بعد آپ لوگوں نے آپ نے خاص طور سے تعریف کی اور پھر مجھے فقر دعا کر رہا تھا اور لوگوں نے بھی آپ کی اس کوشش بڑا پسند بیا بہر آپ کی نیت اور آپ کی محنت کام آئی اور یہی چیز حاصل بھی ہوتی ہے زندگی کا وجہ صاحب اس کے بعد جب آپ آگے بڑھے ظاہر ہے کہ اس گانے نے آپ کو جو شہرت دی میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں تو ظاہر ہے کہ آپ اس کا خوشی سے گانے لگے تو اس کے بعد جو میزک ڈریکٹر آپ کی زندگی میں آئے جن سے آپ کو ثابقہ پڑھا تو ان میں ایسے میلی ڈریکٹر بھی ہوں گے جن کے گانے گانے کی آپ کے اندر خود سے خسرت ہو اور آپ خواہش مند ہوں کہ ان کے ساتھ میں کام کروں مجھے یہ موقع دیں یعنی ایسے مرتبے کہ لوگ موجود ہیں جن سے کام کر جیسے ہم مشاعرے میں ہر آدمی شہر کی داد دے تو وہ اپنی جگہ درست ہے لیکن ایک سب سے بڑی داد ہوتی ہے کہ وہ آدمی اس آدمی کی بھی داد مل جائے جو ہم سے بڑا ہے تو کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حاصل ہے تو اسی طرح سے آپ کے دل میں بھی امنگ ہوگی تو آپ کے ذہن میں ایسا کون سا میلی ڈریکٹر تھا جس کے میوزک میں یا دھن میں آپ گانا پسند کرتے ہیں میں سب سے پہلے مجھے شوق تھا شروع سے میں گانے سنتا تھا خواجہ خرشید انور صاحب کے ان کے ساتھ میں کام کروں نصار بزمی صاحب تھے اور اپنا سوہلانہ صاحب ہیں خلیل صاحب ہیں مقصد یہ ہے کہ اور ویسے تو سارے جہاں اچھے ہیں تو آپ نے تقریبا سبی مجھے ڈریکٹر کے ساتھ گایا ہے یہ سب کے ساتھ گایا ہے لیکن ایک خواہش میرے دل میں رہ گئی میں رشید اتری صاحب ہاں یہ تو اس وقت تک تو آپ نے ساید گانا شروع نہیں کیا ہو ہاں یہ تو یہ آج بھی میرے دل میں ایک کسک ہے تو اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان سے باہر بھی آپ گئے ہیں جی وہاں آپ نے کیا محسوس کیا اور وہاں آپ کو کس طرح سے جو ریسپونس ملا ہے وہ اور کچھ ایسے تجربے بتائیے جو آپ کے لیے ایسے ہوں کہ جو پہلے نا پیش آئے ہوں اور ان سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو ہمارے سنسوالے ایک تو سب سے بڑی چیز ہے پھر وہی میں افسوس والی دکھ والی بات کرتا ہوں کہ بہار اتنی رسپیکٹ ہے آرٹسٹ کی کہ کوئی میں آپ بتا نہیں سکتا آپ یقین کریں کہ جب میں قطر پہلی دفعہ گیا تھا یہ میڈلیسٹ میں تو میں جب ائرپورٹ پہ اترا تو مجھے ایک خیال تھا کہ یار میں کہاں جاؤں گا مجھے کوئی لینے بھی آیا ہوگا لیکن آپ یقین کریں میرے خلال کم سے کم دو تین ہزار آدمی تھے جنہوں نے ریسیب کیا اور بہت بلکل بہت شہانہ انہوں نے استقبال کیا اور اس کے بعد مختلف جگہ پہ میں جاتا رہا ایک جگہ خاص طور سے میں گیا وہاں اپنا کہا اپنا سوری نام ایک جگہ ہے یہ وہاں ہے ساؤتھ امریکہ میں اچھا اچھا جی وہاں بھی تو لوگوں نے پاکستانی میوزک کو بہت شاک سے سنا تو اور خاصا میں ریڈیو پہ میں نے انٹرویوز بھی دیئے اور اپنے میوزک کو مطالب بتایا تو اس طرح سے بڑا اچھے مجھے کتنا عرصہ آپ نے باہر گزارا تقریباً میں ایک سال سے کچھ ایک سال سے کچھ زیادہ جی وہاں کی کچھ ایسے موشکاروں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی جن کو آپ کبھی یہاں سنتے ہوں ریکارڈز میں یا کبھی فلموں میں سنا ہو یا ایسا اتفاق نہیں ہوا میرا ظاہر ہے آپ کے وہاں اپنی فنکشننگ اتنی رہی ہوگی اتنے مصنف رہے ہیں کہ آپ بلکل اچھا بجیلہ یہ بتائیے کہ ایک بات ہوتی ہے ایک شیر آپ کو سنا ہے اللہ میں اقبال کا ہے کہ آیا کہاں سے نالے نئے میں سرور میں اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوہ بھی نئے تو یہ جو دل میں ایک سرور سا آتا ہے یا ایک آواز میں ایک سوز جو پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے یا آپ کے اندر جو ایک سوز آپ کی آواز کو ملا تو اس میں کچھ دل کی دھرکنیں بھی شامل ہوں گی دل کی دھرکنیں بھی شامل ہیں اور کچھ دل کے بہت سے سفر بہت سے چیزیں شامل ہیں میرا خیال ہے تو کچھ اس طرف بھی آپ اشارہ کرنا چاہیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہ کریں سرعام اچھا حضرت صاحب ٹھیک ہے اسے رازے درونے پردہ رہنے دیجئے تو بہرحال کوئی نہ کوئی ایک چوٹ ایک کسک ایک درد ایک دکھ ہوتا ہے جو فن میں ظاہر ہوتا ہے بلکل چاہے وہ موسیقی ہو یا شاعری ہو شاعری ہو بلکل تو آپ کی آواز میں بھی یہ سوز اس ہی واسطے اور انہی راستوں سے آیا ہوگا جہاں اچھا اب آئندہ زندگی میں بھی آپ نے کوئی چاہیسا کوئی پروگرام بنایا ہے کہ آپ یعنی اپنی اس کامیابی صاحب مطمئن ہیں نہیں میں بالکل مطمئن نہیں ابھی آگے چلنا ہے جو میں سوچتا ہوں کہ جہاں میری منزل ہونی چاہیے جہاں مجھے میں شاید وہاں پہنچ بھی نہ سکوں جو میرے دماغ میں ابھی تک میرے خاصے میں نے گانے گائے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں لیکن میں نے وہ گانا بھی نہیں گایا جو میں گانا چاہتا ہوں ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا گانا کیا ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں گایا میرا خیال ہے سب سے اچھا گانا بھی وہی ہوگا پھر آپ کا جو ابھی گیا نہیں گیا ہاں ہاں ہر پنکار کی خواہش ہوتی ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ذہن میں احمد بھائی ذہن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں ہم گانا جب ریکارڈ کرنے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے لیکن ہمارا کم سے کم میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا گلہ جو ہے وہ میرے ذہن کا ساتھ نہیں دیتا انہیں آپ کے خواب بڑے ہیں اور آپ اپنی آواز کو اس کے پیچھے پیچھے لیے جا رہے ہیں کہ تہنی ان خوابوں کی